موسیقی کسے معلوم ہے یہ یہاں بنی کس کے لیے کیا پتا آیا ہے انسان یہاں کس کے لیے قسمت ہر گھڑی بدلتی ہے مگر کس کے لیے زندگی بھر کا یہ انیان سفر کس کے لیے موسیقی 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 یہ اس طرح تم رائیڈنگ کر رہی تھی ڈیادی وہ بے بھکوف اگر کچھ ہو جاتا تو یوں باسٹرڈ میری بیٹی کو اس طرح رائیڈنگ کرواتے ہو سر سر تمہاری ہمت کیسے ہوئی پلیس ڈیادی اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کیا ہے کہ مجھے کسی بھی حالت میں ایک گول کپ جیتنا ہے اس کے لئے سارے جوکیز من گئے تھے کیا موسیقی چھوڑ میرا ہاتھ جانتے نہیں میں کون ہوں اپنی اس حرکت سے تو جلاد کی اولاد لگتی ہو موسیقی یہ بے زبان بھی پیار کی بھاشا سمجھتے ہیں انہی سے لاکھوں کماتے اور بدلے میں انہیں پیار نہیں دے سکتے کمال کا جادو ہے آپ میں لگتا ہے گھوڑوں کی رگ رگ سے واقف ہے آپ ایسا ہی سمجھ دیجئے پھر بھی آپ اپنے گھوڑے کو اس ریسے چیتک ہے نام اس کا چیتک کو اس ریسے میں بھگا رہے ہیں آپ ہاں کیوں نجانے کیوں میرے دل نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ریسے میں بڑے کیمتی اور انچی نچل کے گھوڑے بھاگ رہے ہیں اور جہاں تک آپ کے چیتک کا سوال ہے اس کے باپ کا اور نہ ہی اس کی ماں کا کچھ پتا ہے یہ ہی کہنا چاہتی ہیں نا آپ یہ بھی میری طرح یتیم ہے خیر آپ یہ تو جانتی ہیں کہ گھوڑے کی قیمت اس کی نسل سے لگائی جاتی ہے پر نسل کی قیمت کیسے لگائی جاتی ہے شاہدی آپ کو نہیں معلوم نسل کی قیمت گھوڑے کے کارناموں سے لگائی جاتی ہے مم ساپ مجھے جوتی کہتے ہیں اور مجھے سورج سنیے آپ اپنا نام نہیں بدل سکتی ہیں کیوں اس لیے کہ خامخواہ سورج کا نام ادام ہو جائے گا اب دیکھئے نا ایک وہ سورج ہے جس کی جوتی اپنی روشنی سے ساری دنیا کو زندگی دیتی ہے اور ایک آپ جوتی ہیں جو ابھی ابھی ہنٹر مار مار کر اس بیچارے کی جان لے لیتی میں اپنا نام بدل بھی لوں تو قدرت کا اصول تو نہیں بدلے گا سورج میں تو جوتی ہمیشہ رہے گی بھائی بہت خوب اسی بات پہ میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں پچاس پچاس کا بھاؤ میلے گا میرے چھتک پر اچھا مال کمانا ہے تو جی بھر کر لگا دیجئے کیونکہ آج کے بعد ایسا موقع نہیں ملے گا اس ریس کے بعد میرے جان جگر کا کارنامہ ریس کی دنیا میں تہل کا مچا دے گا میرے ٹپ یاد رکھنا شاید پھر ملاقات ہوگی ملاقات تو اب ہوتی ہی رہ گی بلٹ پر پانچ لاک تین کے بھاؤ میں اور کپاڑیا کے پاس سات لاک کھائی کے بھاؤ میں کھیل جا دی آج میں پچاس کے بھاؤ میں گھوڑا کھیل کر آئی ہوں اچھا کون سا چیتک 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 ہاں چیتک ہاں 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 چیتک ہاں چیتک موکنڈا اے تم یہاں کیوں کھڑے ہو ریسوڈ ہونے والی ہے چلو نا ہاں ماستر چلو ریسوڈ ہو رہی ہے چلو یان ڈکٹر انکل وہ کیا کہ ابھی میرے دل میں کچھ ایسے ہورہا ہے ایسے ایسے ہورہا ہے ہاں آپ لوگ جائیے میں یہی سے سکھو گا ہاں جا 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 جادا جا 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 بایا جا 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 bے جا تتاک محل ورڈو جا تتاک جا روڈو ورعد جا جاون جا جا تتاک جا تم طاق جا تتاک جا تتاک جا تتاک موسیقی 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 ہاں سورا جیتک ہے سورا جیتک ہے جیتک ہے ہمارے مطلب ہمارے مطلب ہمارے مطلب ہمارے سورا جیتک ہے 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 موسیقی 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 دیکھو شادی پیار محبت کی باتیں کرنی ہے تو مجھ سے ملنے مت آیا کرو سارا موڑ خراب کر دیا اور پھر ابھی میرا شادی بادی کا کوئی راضہ نہیں ہے جوتی کیا تو بھی اس کی زندگی میں باقی لڑکیوں کی طرح ایک بن کے رہ جائے گی پیار میں اندھی ہو کر تو نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے اگر سورج نے تجھے نہیں اپنا ہے تو نہیں نہیں سورج سورج روما چیتر ماسٹر کو کچھ نہیں ہوگا ہاں کچھ پتہ لگا نہیں سر جوتی پہ ہم سب کہیں نہیں ملی کیا آپ پکواث کر رہے ہو پتھر کے ایک تیز چکڑی نے اندر گھس کر اس کے سپرمیٹک کوٹس کو بیکار کر دیا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے وہ باپ وہ اب کبھی باپ نہیں بن سکے گا باپ بننے سے زیادہ ضروری ہے زندہ رہنا اور پھر اچھا ہو جانے کے بعد مرد کی حیثیت سے سورج کو کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی مہربانی کر کے یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں یہاں تک کہ سورج کو بھی نہیں بکتانے پر میں خود اس سے سمجھا دوں گا موسیقی موسیقی کہاں تھی ساری رات ڈیڈی میرے ایک دوست کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا مجھے ساری رات ہاؤسپٹل میں رہنا پڑا موسیقی یودی تم میرے بیٹی ہی نہیں میری آبرو ہو میری غیرت ہو میرا وشواس ہو یہ یاد رکھنا اس جیتک نے تو مجھے برباد کر دیا ہے مائی گاڈ اگر یہ پیمنٹ ٹائم پر نہ ہوئی تو میری ناک کٹ جائے گی بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی سر آپ کے مشکل کا ایک حال ہے کیا ایک خاص آدمی سے خبر ملی ہے جیتک دربی ریس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے یا سر سیکنڈ فیورٹ آپ کا ضروربہ ہے اور بولیٹ پر آپ کو مو مانگ آدم ملے گا کیونکہ سارے دنیا چیتک پر ہی کھلے گی لیکن سر الگ الگ نام پر جی بھر کے لگا دیجی کسی کو شک بھی نہیں ہوگا are you sure ہنڈیٹ پسند سر چیتک 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 بس 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 یہ کیا تیری آنکھوں میں آسو سمجھ گیا میری ایسی حالت کو دیکھ کر اس لیے نا بغلے اب میں بلکل ٹھیک ہوں کچھ دنوں میں گھر واپس آ جاؤں گا تیک میرے لئے ہلنا ڈوننا بالکل بنا ہے ڈاکٹر انکل کو بتاچل گیا نا تو میری حجامت کر دیں گے اس لیے اب تُو جا ہم جا 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 ارے کل رات یہ تک مجھ سے ملنے آیا تھا سپنے بھی آیا تھا اور نہیں تو کیا آسل میں آیا تھا ادھر آسل میں آیا تھا سوری ماسٹر سوری کہ بچے آئندہ اسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جاؤ یہاں سے ارے مجھے دیکھتا ہے تمہارا تکیا کیوں نیچے گر جاتا ہے تمہیں تکنے سے تکیا گرا اچھا لگا یا برا اچھا لگا لیکن یہ شیر میرا نہیں کیا یہاں ناچے کو ہائی لے آؤ مجھے کتنے دنوں کے بعد تم سے ملنے کی اجازت ملی ہے مجھے 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 وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ سب کیا ہے تم بھی یہاں رہوگے کیا ہاں کیوں تمہیں کوئی اعتراض ہے ہاں مجھے 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 کیا رہی ہو ارے مزاگ تو اب تم کر رہی ہو جان بچانے کا شکریہ تک ادا نہیں کیا اور بات کر رہی ہو احسان چکا نہیں کی یہ کیا شکریہ تو پھر کرتی جاؤ کرتی جاؤ کرتی جاؤ تمہیں اکسکیوز میں ملنے کا وقت ختم ہو گیا اہم اوکے سورج سیو لیٹر بائے سیو سمبھل کے پھر گرائیا اگر رانہ نے پیسے واپس نہیں دیئے تو ہم تو پھٹ بات پڑا اری کسے نہیں دے گا باب کڑا جا کیا ہم دیلا جانتے ہیں تو لیلا بھی جانتے ہیں فکر مت کرو او ست جنگل نل لا ہنے دے گا تی میرے طیرہ کری کرنا چاکم چھنا دیرے بولو بھائی جب جا مان possar نمستے ویر emissions اگر آپ یہ پیش کس باس میں دیئے تو ہم توپٹ بات پڑا را نٹ تہرہ مانکน واف impacting دیلا جانتے ہیں تو لیلا بھی جانتے ہیں او فکر مت کرو او ست جنگل نل لا ہنے دے گا ہانڈی گئی تو گئی کتوں کی ذات پہچانی گئی گھو رہیے نہیں تشریف رکھئے اس کی کیا جرورت تھی بایا میں نے اپنی ساری پروپرٹی کا مالک آپ لوگوں کو صرف دو دن کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کی زبان بند رہے ویسے زبان بند کرنے کے مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں ڈربی مزوربہ پر کیا بھاؤ ملے گا؟ اور بولٹ پر؟ پچاس پچاس بھی مل سکتا ہے زوربہ کھینچ لو چیتک اور زوربہ پر جتنا مان لگے کھا جاؤ اور الگ لگ بکیز پر بیس پچیس تیس لاکھ بولٹ پر لگا دو رہے باقی جوگیز انہیں کسی بھی قیمت پر خرید لو لیکن سر چیتک کے سامنے تو اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا خبر ملی ہے کہ جب سے چیتک کے ٹرینر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے چیتک نہ تو ٹریک پر آنے کو تیار ہوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے چیتک نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور تم لوگوں نے مجھے بتانا تک نہیں ماسٹر بتانا تو چاہتا تھا لیکن تمہاری حالت بہت نازک تھی ہموش حالت نازک تھی ریس میں مجھے بھاگنا تھا ہے چیتک کو چیتک تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا ریس کی پریکٹس چھوڑ دی میری خاطر میں تیرے پیار و جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں تجھے میری بہت ہی فکر ہے لیکن اس وقت تجھے میری نہیں بلکہ ان سب لوگوں کی فکر ہونی چاہیے جن کے ہاتھوں پر تیری ہر جیت کی خوشی میں تالیاں بجا بجا کر چھالے پڑ جاتے ہیں تجھ پر صرف میرا ہی نہیں بلکہ ان سب لوگوں کا بھی حق ہے تو ان کا بھروسہ ہے ان کا بشواس ہے اس لئے میری نہیں ذرا ان کی سوچ کیا تو دکھی کرے گا ان کو یہ پاگلپن چھوڑ اور ریس کی تیاری شروع کر میں تجھے ریس کاؤس میں ملوں گا ٹھیک ہے موسیقی باسٹرڈ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ جیتک نہیں نا موسیقی اگر کہیں جی تک جیت گیا تو میں برپاد ہو جاؤں گا نہیں بلٹ کو کسی بھی حالت میں جیتنا ہی ہوگا موسیقی 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 کیا ہوا ہے گاڑی سانی ہو رہی کہا مر گیتا تو تو پہلے کہا تھا لوگ کے بچھے گاڑی گھر اندر کے رکھا کر چلو نکلو دھکا مارو چلو لیڈیز این جنٹلیمین آپ اتنے بیچین مت ہوئی تھوڑا ضبر اور کیجئے اس ریورس کمیٹی یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ چیتک کا اور کتنا انتظار کیا جائے ڈاکٹر انکرل یہ سب کیا ہو رہا ہے چیتک کو ابھی تک لائے کیوں نہیں موسیقی چیتک چیتک آتا ہی ہوگا مجھے افسوس ہے چیتک کا نام کاٹنا ہی پڑے گا لارڈ سب ایسا مت کیجئے پلیس یہ چیتک کی زندگی کی سب سے بڑی ریس ہے تھوڑا انتظار اور کر لیجئے پلیس ام سوری مستر سورج ریس کو اس سے بھی اصول ہوتے ہیں ہم اور انتظار ہی مستر زندگی چیتک کا ایسا مت کیجابی چیتک کا احصور کائی دو اس کے چانے والے ریس کو اس کو اگلگا دا پلیس تھوڑا انتظار اور کر لیجئے پلیس کاش میں ایسا کر سکتا I love him, everybody loves him, but I am sorry چیتک has finally arrived Chetak آگیا موسیقی 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 سورج موسیقی چیتک چلا گیا خوصلہ رکھو بیٹے میں تمہارے دکھ کو سمجھتا ہوں لیکن بھگوان کے لکھے کو کوئی نل مٹا سکتا کیسا بھگوان اس دنیا میں ایک چیتک ہی تو میرا دوست تھا ایک چیتک ہی میرا سب کچھ تھا اس سے بھی چین لیا مجھ سے بیٹے میں تمہارے لئے خوشکبری لائی ہوں موسیقی جس دل میں چیتک کی مات کا کام ہے اب اس دل میں کوئی خوشکبری نہیں آسکتی بیٹے ایک خوشکبری ضرور آسکتی ہے اور وہ ہے چیتک کی نیشانی نیشانی ہاں بیٹے تمہیں یاد ہے آج سے دو سال پہلے تم میرے سٹرٹ فرم پر آئے تھے چیتک کی جیت کا جشن منانے ہم سب مل کے خوشیاں منا رہے تھے اس سی رات میں نے میں نے اپنے خوڑی کے میٹنگ چیتک سے کروا دی تھی کیا ہاں بیٹے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے سٹرٹ فرم سے بھی چیتک جیسا کوئی خوڑا نکلے اب تم اسے ہماری خودگرضی سمجھو یا اوپر والی کی مرزی کیا چیتک کا کوئی بیٹا ہے ہاں بیٹے اب تو وہ ایک سال کا ہو گیا ہے سچ کہاں ہے وہ چیتک چھوڑ دے پریس چھوڑ دے پا چھوڑ دے پا پریس با پریس باپ ریس کی دنیا کا راجہ تھا اور بیٹا پریس میجر انکل یہ خوشکبری دے کر آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دے اوپر والا کرے کہ تم ہزار سال چی ہو اوہ اوپر والے سے کچھ مانگنا ہے نا تو کوئی اچھی چیز مانگ ہزار سال تو کہ ارے میں چین سے ہزار گھنٹے بھی جی لوں بھول گیا اپنے ہٹلر چاچی کو ہاں ہاں میں پوچھتی ہوں کیسے پھٹ گیا ملکن میرا تو کام ہے دودھ نکالنے کا گرم تو ہریہ کرتا ہے خاموش تم دونوں نوکری سے برخات کم سے کم پہلے پوجا تو کر لو ماں اوہو میں تو بھول ہی گئی ستیا نا شوین کمی نے مجھ دھنڈو کا جو چین سے مجھے پوجا بات بھی چھوڑ میرے باپ نے میرا نام ہٹلر ایسے نہیں رکھ دیا میری دو آنکھیں آگے ہیں تو دو پیچھے بھی میرے اتنے منہ کرنے کے بعد تو گھر کے باہر گئی کیسے ارے ماں پوچھا کرنی ہے غصہ مت کرو وہ تو اچھا ہے کہ پوجا سے پہلے اب تیچا نہیں کرنا چاہیے ٹھہر جا میں ابھی مندر سے آتی ہوں اور تیری خوبر رہتی ہوں نجارے کم سوڑے رام 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 میں کہاں فز گئی موسیقی 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 میجر انکر ایسا لگتا ہے میرے چیتک نے اپنا نام بدلیا ہو وہی ماتھے کا ٹھیکہ وہی بال وہی قد وہی رنگ کوئی کہہ سکتا ہے یہ میرا اچھے تک نہیں ہے میجر انکل کیمت تمہاری پرنس میرا ارے رہنے دے رہنے دے زیادہ رہی سی مجھاڑ مجھ پہ بڑا آیا کیمت چکانے والا میجر انکل میں آپ کے احسان کیسے اتھاروں گا ارے اتھارتا رہے گا احسان احسان اس سے پہلے کہ تیری ہٹلر چاچی آ جائے اپنی تھکان ہوتا دیتے ہیں پہلی دھار کی ہو جائے کہ گر گئے ابھی تیرا باپ بھی بلکل ایسے ہی گرہ کرتا تھا پانی میں آجا بچے آجا 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 بیجر انکل آجا شاپس آجا کیا چلے گئی لانت ہے ارے گھوڑے پہ چڑھنے والے پہ شراب چڑھ گئی ہم پہ چڑھی تم پر تو میں چڑھوں گی ہم جارہ نشا تو اترنے دو پھگڑیاں گئے پہ 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 چھولے پہ چھولے ابھی ابھی بیرے نہیں اپنی چاچی کے پہ چھولے اٹلا جی کے اٹلا جی کے ہم ہم بھائی جیتے رہو جیتے رہو تمہاری خدتہ میں بعد ملوں گی پہلے میں ذرا ان سے ہی پٹلوں کیوں جی آتے ہی شروع ہو گئے لچی شروع کہاں کی وہ تو اس کے آنے کی خوشی میں تھوڑی چکھلی چکھلی کی بہ 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 بھول ہو گئی ماف کر دو جب دیکھو مافی مانگتے رہتے ہو جلدی سے کھانے کے جیپل پر آؤ ورنہ کھانا کتوں کو ڈال دوں گی بیوڑا کہیں کام ہوئے ہوئے کون کہتا ہے کہ ہٹلر مر گیا بیجر انکل تیری پہلی دھار نے تو مر گئے اب اے سالے دیکھتا نہیں کپنی ڈھول جم گئی اس پر سیڈل اتار اور مالش کر اس کی نہیں تو ہٹلر چاچی سے کہہ کر تیری چھٹی کروا دوں گا چل مالش کر چھوٹ تو نہیں لگی نہیں پر یہ سالہ ہے کون میجر انکل تمہاری پہلی اگدھار کی تو باب میکم اروخ باب میکم باب میکم باب میکم آہم 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 بچ گیا پٹھے نہیں تو زندگی بھر کے لیے برباد ہو جاتا کیا ہو گیا پرنس کو ابھی بتاتا ہوں سالے تم لڑکی ہو ہاں کیوں تو پہلے کی نہیں بتایا تم نے پوچھا کب تم فام پہ کیا کرتی ہو فام میرا ہے تمہارا ہے اور میجر انکل میرے پاپا ہے تمہارے پاپا تم مالا ہو میں نے تو پہچانا نہیں دو سال میں اتنی بڑی ہوگی ماف کرنا میں لڑکا سمجھ کر لاتواد مار دی وہ کیا ہے تمہارے پاپا نے رات کو پہلی دار کی پلا دی تھی اور دیکھو ہٹلر چاچی سے کچھ مت کہنا ورنہ میری چھٹی ہو سنو ایسا لگتا ہے بہت زور سے پریشانے والی تم دوسرا گھڑا لے کر جاؤ میں پرنس کو دھیر دھیرے لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے میں ناس تالے آیا ہوں دیکھو میں ناس تالے آیا ہوں دیکھو میں ناس تالے آیا ہوں یا کہ آیا یا 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 یا. کہ آیا یا 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 یا. کیس تو تھ لو؟ مزید! ہاں Areю? Malaகum? check out... چوتا مجھے چوتا مجھے چوتا czy کہו چوتا daha مجھے ڈالا 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 موسیقی 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 ڈاکٹر کوئی سیریس بات تو نہیں ہے نا نہیں اگر رات کو بخار بڑھ جائے تو ایک گولی اور دے دیجئے گا جنگلی جاہل گوار کہیں گا مانا کہ میں نے تیرے چیتے کچھ جانور کہا تھا لیکن تم نے بھی تو سب کے سامنے مجھے تماشا مار دیا تھا کساب برابر تو بھی راکڑ کس باگ کی پتہ نہیں اپنا وہ کیا سمجھتا ہے اتنے دن ملنا تو دور ایک ون تک نہیں کیا مجھے میری کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے مین صاحب صاحب نے آپ کو نیچے بلایا ہے آتی ہوں جی راسکل پتہ نہیں میں بھی تجھ پہ کیوں مرتی ہوں دیکھ لوں گی تجھے موسیقی 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 دیکھو پتہل پانچ لاکھ روپیا بولٹ پہ لگا دو موسیقی یا سر اور پندرہ بیس لاکھ جو بھی ہو ضربہ پہ کھا جاؤ ٹادی آپ نے مجھے بلایا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہماری بیٹیا ہم سے ناراض ہیں کیا ہم ابھی خوش کیے دیتے ہیں For me ? Happy Birthday ido جو بائد Darling Berieš اس سال کی اوکشن کا سب سے کئیمتی گھوڑا Thank you Daddy ہٹلر جی کیا ہے جی مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے کچھ اپنی عمر کا بھی تو لحاظ کرو کیوں گھر میں دو دو جوان بیٹیاں ہیں اور تمہیں اکیلے میں بات کرنی ہے اوہ پیٹلر جی ذرا سنو تو ارے کچھ بولو تو سنو ذرا بیٹھو تو سہی مجھے تم سے سلا لینی ہے کیا لینی ہے یہ بتاؤ اولاد پہ باپ کا زیادہ حق ہوتا ہے یا ماں کا ماں کا کیوں بھئی میں تو سمجھتا ہوں کہ باپ کا زیادہ حق ہوتا ہے واہ 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 میں نے اولاد کو ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اپنا دھوپ پلاتی ہے ساری رات راج جاتے اسے پال پوچھ کے بڑا کرتی ہے اس کا کچھ نہیں بھئی وہ تو ایسا ہے نا یہ تو عورت کا کامی ہے کیا کان کھول کر سنو شالو اور مالا پر صرف پہلا میرا حق ہے سنو کہو کھیت کی اور سنو کھلیہان کی بھئی میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مالا سورج کو پرنس دے گی یا نہیں تو کہ پرنس چیتر کا بیٹا ہے یہ انہی کی بات ہے تو انہی سے جا کے پوچھو میرا ماں تھا کیوں چاٹ رہے ہو چون پراش کھا کر اکلی میں یہی بات کرنی تھی کیا کھوڑوں میں رہتے رہتے تمہارا دیماغ پھچرو جیسا ہو گیا ہے اور تمہارا گدھی جیسا کیا کہا موسے نکل کے ماف کر دو ماف کر دو جب دیکھو تم مافی مانتے رہتے ہو ویسے تو کہتے ہو ہٹلر جی میرے کاروبار کے پیچھے صرف تمہارا دیماغ ہے اور اب سو تو ہے ہاتھ مت لگاں مجھے سنو تو سنو تو چون پراش کھا کے سنو تو ہوئے 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 کون کہتا ہے کہ ہٹلر مر گیا موسیقی 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 ایسے ہی نین نہیں آ رہی تھی موسیقی 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 ہمرتی برشو Usage رو بی موسیقی موسیقی اس لئے پرنس کو مالا کی پاس رہنے دیجی میں کل ہی واپس بمبئی چلا جاؤں گا نہیں سراج مالا اے مالا مالا باپری اتنا تیز بخار ماں سراج 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 ریجر صاحب ذرا ادھر آئی یہ سورج کون ہے اپنے سمجھے بیچی کیوں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس لڑکی کا مرض بھی یہ ہے اور علاج بھی یہی بیٹے تم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہو جی میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں مگر اس کی حالت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں ایسی حالت میں اسے کوئی صدمہ پہنچے تو دماغ پہ اثر ہو سکتا ہے پاگل ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا ایسا اینا کہ یہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا مالا مالا آپ کے کھنوں مالا آپ کے کھنوں مالا مجھونے دوں گا باتنی خارج کے باتنی موسیقی 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 ہیلو سورت صاحب کو فون دینا جی وہ گھر میں نہیں ہے کہاں گیا آپ پتہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ان سے کہنا میرا فون آیا تھا مجھے فارن ملے آپ کا نام کیا ہے موسیقی 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 ہماری اگر سب رات بور تو سونے نہیں دیا بھی شروع گئے وہ تو سوہاگ رات تھی نا اس لیے احساس 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 شادی کے بعد صرف سوہاگ رات ہی منانی چاہیے شادی کے بعد سوہاگ صورا بھی تو منائے جا سکتا کیا کھا لیا؟ جیوٹی تم ماں بننے والی رہے دیکھو میں ایک ڈاکٹر ہوں آنٹی آنٹی میں اس سورج کی بچے کی ماں بننے والی ہوں پر یہ بات ایکسیڈنٹ کے پہلی کی ہے لیکن جیوٹی کہیں اس چراغ کو بجھار نہ دے نہیں وہ ایسا نہیں کرے گی میں نے اسے سب سمجھا دیا ہے اور تسلیم ہی دی ہے سورج کے آتے ہی ہم دونوں کی شادی کرا دیں گے لیکن لیکن وہ پگلا ہے کہاں ہلو ہلو گوفی گوفی میں سورج بول رہا ہوں سورج ارے سنینے تھری ہے ذرا سنائیں نہیں دے رہا ہلو سورج سورج بول رہا ہوں ہاں خوش خبری لا رہا ہوں خوش خبری اور سنو تم کیا ہوا کٹ گیا اگر سورج ڈیادی کی آنے سے پہلے نہیں آیا تو جو بیٹی جی ایسا نہیں ہو سکتا تم ممبئی سے باہر جانے کا بہانہ کر کے ہمارے پاس آ جاؤ اسی بہانے اس حالت میں تمہاری دیکھوال بھی ہوتی رہے گی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کیوں جی یہ اور سورج کے آتے ہی ہم تمہارے ڈیادی کے سامنے جھولی پھلا کے تمہارے لیو خوشوں کی بھگ پانگے بھگ کی آنکل آج تک میری ایسی کونسی خوش تھی جو ڈیادی نے پوری نہیں کی ہلا ڈیادی ہی ڈی ڈیادی ہاں ہلا 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 ڈیادی بیٹی لیکن بیٹی تمہاری بہت یاد آتی ہے تم نے اپنا پرگرام کیون کر دیا بس یوں ہی ڈیادی ہاں ڈیادی آپ پوکس کم آ رہے ہیں میں بیٹا کچھ دن اور لگ جائیں گے کیوں میں اپنے فرنس کے ساتھ گو جانا چاہتی تھی میں جاؤ پلیز ڈاڈی اوکے اوکے بیٹا آپنا خیال لگنا یا یا دونٹ واری لبیو بیٹا 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 مالا مالا پرنس سے مل کر مجھے پھر سے زندگی کا مقصد مل گیا اور تمہیں پا کر ایک نئی زندگی اور تمہیں پا کر ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں سمٹ کر میری باہوں میں آگئی دیکھو نا سڑکوں پر چار پانچ مہنے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا اور ہمارے ساتھ ساری زندگی بیٹھ جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا پھر چلو گئے چلو انڈا دالو انڈا دالو نا میری پیاز ڈال رہی ہے اجا ایسا نمستے مالک نمستے سنو پارک جو تھی گوہ میں ہے اس کا فون نمبر پتہ کر کے اسے فون کر دو کہ میں باپس آگیا ہوں کسر ہلو ہلو ہاں ڈاکٹر انکل کو دینا جی وہ گھر پہ نہیں ہے اچھا آنٹی کو دو وہ بھی نہیں ہے تم کون بول رہی ہوں جی میں آیا بول رہی ہوں اچھا سنو ان کو کہنا کفی کا فون تا سورج واپس آگیا ہے سورج سورج آگیا سورج آگیا ہے سورج آگیا ہے کب آنکھ لڑائی کیا جانے کب کھڑی پٹائی کیا جانے کیا جانے کیا جانے کب ہوئی ری صدائی کیا جانے پاہدی کب شہنائے کیا جانے جب دھلہن گھر آگئی ہمیں تو تب حبر لگی جب دھلہن گھر آگئی ہمیں تو تب حبر لگی موسیقی 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 جب تلہن گھر آگئی ہمیں تو تب برے لگی کب آف لڑائی کیا جانے کیا جانے کیا جانے کب پھوڑی پٹائی کیا جانے کیا جانے کیا جانے کیا جانے موسیقی 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 یہی ہے نا آپ کی بیٹھے جوٹی جوٹی بیٹھا جوٹی ڈاکٹر گھبرائیا مت نیند کی گولی کا اثر ہے معمولی سے چوٹ ہے you are lucky آپ کی بیٹی بھی بچ گئی اور اس کا ہونے والا بچہ بھی بچہ لیکن ڈاکٹر don't worry she will be all right موسیقی موسیقی باپ ہوں میں جو اپنی بیٹی کا اپنے ہاتھوں کنیادار بھی نہ کر سکا تو نے مجھ سے میرا یہ حق کیوں چھل لیا کیا خصور تھا میرا کیا بھول ہوگی تھی مجھ سے کونسی ایسی طریق خواہش تھی جو میں نے پوری نہیں کی جس چیز پر تُو نے انگلی رکھی وہ تیری ہو گئی موسیقی پھر اپنا جیون ساتھ ہی چنتے وقت تُو نے کیوں نظر انداس کر دیا مجھے کہاں ہے تیرا گھر کہاں چھوڑو تجھے نہیں چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے نہیں نہیں چھوڑو مجھے مجھے مر جانے دو چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے جوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے مر جانے دو تجھے تاکہ وہ زندہ رہ جائے جس نے تجھے مرنے پر مجبور کر دیا چھوڑو کون ہے وہ دغاباز جس کے ہاتھ میرے گریمہ تک پہنچے بول اللہ وہ میری زندگی سے ہمیشیا کیلئے جلا گیا چوتھو 참 زندگی سے چلا گیا آہ آہ öyle یہ کیا ہاہ شراغتی کہیں کا بینہ بتائی کہاں غائب ہو گیا تھا اتنے دن جانتا ہے ہم کتنی پرشان تھے تیری لیا میں ابھی آپ کی پرشانی خوشی میں بدل دیتا ہوں پہلے میرے کان چھوڑیے آنکھیں کہیں کا خدا نہیں گھوڑا بھول گئے آپ ہی کہا کرتے تھے کہ میں گھوڑوں میں رہتے رہتے گھوڑا ہو گیا ہوں اور وہ بھی بینہ لگا مکہ اب آپ ادھر آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور میرا چمتکار دیکھئے آنکھیں بند کیجئے نا یہ ہے مزاق ہے آچھا لو اور اب جب تک میں نہ کہو کھولیے گا نہیں اب آنکھیں کھولیے کیسے لگی میرے گھوڑی کیا میرا مطلب جوڑی میری لگام میری جان میری دھرم پتنی گھبرائی مت میں ایسے بھگا کے نہیں لائیا ہوں اس کے مہباب کی مرضی سے ہوئی ہے ہماری شادی نہیں ڈاکٹر جلدی کرو ڈاکٹر 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 کانگریچولیشن آپ نانا بن گئے لیکن میری بیٹی کیسی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور بچہ بھی بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر 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 ہماری چنتہ ہمیشہ کے لیے دور ہوگی بیٹی اب تم اس کی کوئی فکر مت کرو میں نے اس کا پورا انتظام کروا دیا ہے انتظام ہاں میں نے ایک اناتھالے میں لاکھ روپے کی ڈونیشن دے دی ہے وہاں اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی اور پھر تم جب چاہو اسے مل بھی سکوگی بس کیجئے ڈاڑی بس کیجئے میرے جیتے جی آپ میرے بیٹی کو آنات بنانا چاہتے ہیں لیکن جیوٹی ذرا تھنڈے دل سے سوچو یہ ہمارے ساتھ گھر میں تو نہیں رہ سکتا اور میں بھی کیونکہ اس کے بغیر تو میں بھی نہیں رہ سکتی جیوٹی تم کو سمجھتی کیوں نہیں پلیس ڈاڈی میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی بلکہ اپنی بیٹی کی قسم کھا کر کہتی ہو میں آپ کی عزت پر داگ نہیں لگنے دوں گی میں ہمیشہ کیلئے آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی اس شہر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی مگر مگر اسے اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گی دور نہیں ہونے دوں گی اور جب دنیا والے میرے یار دوست رشتے دار پوچھیں گے کہ جوٹی کہاں گئی تو میں انہیں کیا جواب دوں گا تم مجھے بغل بنا کے چھوڑوں گی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں مگر اسےaku آج کھوڑی مگر اس کھوڑی ہمیلی سمجھ میں آتا کہoڑی ہمیلی ہم یا بگوڑی مگر اسے لے مگر اسے لے مگر اسے لے وہ مہین یہ کسی کے بات یا گناہ کی نشانی نہیں ہے اسے کسی کی حوص میں نہیں ہے میرے پیار نے جنگ دیا ہے یہ میرے پیار کا وہ پھول ہے جو میری کوک میں کھلا ہے اور میری گور میں میں کا میں پوچھتی ہوں تم سے تم سماج کے ٹھیکے داروں سے کہ ایک کھول کو بھگوان کے چڑھنوں میں چاہتے وقت اس کے مالی کا نام پوچھا ہے تمہوں بولو نہیں تو پھر ایک عورت کے پیار سے اس کھول کے باپ کا نام کیوں پوچھ رہے ہو نہیں مانتی میں ایسے سماج کو جو ایک عورت کو مجبور کر دیتا ہے اسی کے جگر کے ٹکڑے کو لاوارس چھوڑنے پر بھگوان کی اس دین کو نفرت سے دیکھ کر تم ایک ماں کا نہیں ہے بھگوان کا بھی افمان کر رہے ہو یہ کیوں ضروری ہے کہ اولاد اپنے باپ کے نام سے ہی پہجانی جائے ماں کے نام سے کیوں نہیں اس ماں کے نام سے جو اپنی اولاد کو نو مہینے پیٹ میں رکھ کر موت کی دہلیس پر اسے جن لیتی ہے لگا کر جان کی بازی لگا کر جان کی بازی جنم دیتی ہے مردوں کو مگر مردوں کی ہاتھ میں کس قدر برباد ہے عورت کوئی بھی اور آزادی نہیں دنیا میں عورت کو فقط آنسو بہانے کے لیے آزاد ہے عورت مگر اب پوچھتے گی اپنی آنکھوں کا خریک آنسو نشہ ہر ایک بھن کا اپنے دل سے یہ مٹا دے گی اسے اپنا اسے کمزور مت سمجھو جہاں والو یہ انگاروں پر چل کر بھی تمہیں جی کر کھا دے گی نیا ہے دور یہ اس دور کے مردوں ذرا سن لو ستم کا سامنا کرنے کو اب تیار ہے عورت جو دیکھو کہ محبت تھی تو یہ پھولوں کی ڈالی ہے مگر نفت سے دیکھو گے تو ایک کلوار ہے عورت بھیجنتی کمال کر دیا تم نے کیا غزب کی آنسو بھائیں ہیں چھٹی کر دی اب او باکے لال جسے میں چھٹی کروں ہی نا تری ناڑک کم نہیں بند ہو جائے گی میرا مطلب ہے کہ اب پھر چاپ لوسی جب بھی پگار دینے کیا وقت تھی نا سالہ تو یہی ڈراما کرنا شروع کر دیتا ہے جا جلدی سے میرا پگار کا لفافہ لے کیا میرے کو شاپنگ کرنے کو جانا ہے ابے جانا جا کہیں گا سالہ بھیجنتی بس ایسے ہی لوگوں کو رولاتے رہنا شاپنگ کیا پوری دکان خرید دوں گا میں بھیجنتی بھیجنتی تم سے ایک بہت بڑا سیٹ ملنا چاہتا ہے سیٹ ہاں یہاں پردہ گرتا ہے وہاں سیٹ کھڑے ہو جاتے بلاو سیٹ کو بہت اچھا شاپنگ کیا کو آئیے آئیے سیٹ جی بجنتی سیٹ جی آؤ سیٹ بولو ہاں آج شام کا کھانا کہاں کھا رہی ہوں شام کو کیا کر رہی ہوں یہ چھوڑ کر اور کچھ پوچھنا ہے تو بولو آپ کی پرفورمنس بہت اچھی تھی تالیوں کی گونچ ابھی تک میرے کانوں میں سنائی دے رہی ہے ایسے وہ تو میں فلم لائن میں نہیں ہوں نے تو تمہاری یہ ریکھا بیک ہے نا ان سب کی چھٹی کر دیتی میں جتنی اچھی ایکٹنگ آپ سٹیج پہ کر سکتی ہیں اگر ویسی ہی آپ اپنی اصلی زندگی میں کر سکے ہیں تو میں آپ کو آپ کی مو مانگی کی من دوں گا اچھا موقع پکر لیں میں سمجھی نہیں سٹ آئیے بیٹی یہ ہے ویجنتی ایک بہت اچھی ایکٹریس اور ویجنتی یہ ہے جیوتی میری بیٹی اور یہ ہے اس کا بیٹا پرسیٹ کام کیا ہے اب ان کا رول تو بتاؤ وہ ٹینجن ہو رہی ہے آج سے دنیا کے نظروں میں تم اس بچے کی ماں ہو اور میری اکلوتی بیٹی کی ویدوہ سے ہلی ایکسکوز می اوہ آل 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 میری لال تیرے چھتے جلال میکر بیر نیحال ویسے تو میں نے اپنی ساری دولت تمہارے نام کر دی ہے تمہیں کبھی کسی مجبوری اور محتاجگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی تم لڑکی ہو اکیلی جو گزر گیا اسے بھول جاؤ اور پھر سے اپنی زندگی آہ 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 کیوں میری ناثری کی چھتے کر آتا ہے چھتے جانا آہ کیا وہ امونہ کو دورا ہے چھپی نہیں ہوتا آہ 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 موسیقی موسیقی مسٹر سورچ کسی بھی گھوڑے کے ساتھ چیتک کا نام لگانے سے وہ چیتک نہیں بن جاتا کیوں خواب خواہ چیتک کا نام بدنام کر رہے ہو موسیقی 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 رہو دے ساہب ساہب یہ کائے کرتے ساہب باگی رکھ لے اتنا پیسے دے گیا ساہب چال چال تجھے بتاؤں تیرا باپ کون ہے چال چال میرا ساہب دیکھ دیکھ یہ ہے تیرا باپ دیکھ تیرا باپ ہے یہ دیکھ ڈانگ ٹوٹ جانے کے باوجود اس نے اپنے چاہنے والوں کی امیدیں نہیں توڑی پھے پڑے پھر جانے کے باہد بھی اس نے ہمت نہیں آرہی اور تو لانت ہے تجھ پر لانت توڑی سی زختی کیا کی زمین پہ لیڑ گیا ٹھیک آج کے بعد میں تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا کبھی نہیں میں ہار گیا دوست میں ہار گیا اب اب تو ہی پتا میں کیسے ثابت کروں دنیا کو کہ پرنس کی رکھوں میں تیرا خون ہے بتا بول سورج پرنس بتائے گا کہ اس کے رکھوں میں چہتا کا خون ہے تصورج ہاں چکل چکل اے اوہ دیکھو ہاں وہ دیکھو وہ دیکھو بی جانتی میں ذرا سٹیبل چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ کھیلنا ہاں آچھا آیا 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 آگے بس یہ بس اب تو معاملہ صاف ہے ایک کچھ لگا لو لگا لو چل ہو جائے ایک سگرٹ بے تو آپ گی دیکھاں ہے اعلی طرف کو گی دیکھے اور نی$ ایڈی موسیقی 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 میری گھنٹی بچ گئی تم بھی سیرے سو جاؤ مجھے فوراں ایک بیٹا چاہیے آخر وہ گھڑی آ ہی گئی بیٹی مجھے وہ راز بتانا ہی پڑے گا راز کیسا راز آنٹی ایک بار کسی کی جان بچاتے وقت سورج کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے بعد اس کے بعد وہ باپ بننے کے قابل نہیں رہا یہ سب اسے بھی نہیں معلوم بیٹی جی تک کہ موت نے اسے اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا تھا سورج نے اپنے آپ کو غم کے بادلوں میں اس طرح چھپا لیا کہ کہیں دینوں تک ہمیں بھی نہیں دکھائی دیا اور جب دکھائی دیا تو ایک نہیں صبح کی طرح تم اس کے ساتھ تھی ہم نے سوچا کہ یہ منحوس قبر اس صبح پر دکھوں کے سائے نہ ڈال دیں سورج پھر سے نہ ڈوب جائے اس لیے راز اپنے سینے میں چھپا رکھا نہ تم سے کہنا کی ہمت ہوئی اور نہ سورج سے نہیں 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 کیا کہ یہ سب چھوٹنا ہے ہمیں نہیں میرے مالا کہاں چلے گئی تھی تم دیکھو 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 یہ وہی بچہ ہے جو مجھے ریسکوس میں ملا تھا سالے کی آنکھیں دیکھو کتنی پیاری ہیں مالا میرے کو بھی ایسی بچہ چاہیے بزور کہ گئے ہیں کہ جب عورت ماں بننے والی ہو تو اسے اچھے اچھے چہرے دیکھنے چاہیے اس سے اچھے چہرے اور کون سا ملے گا کتنی پیارا ہے کیا وہ کچھ نہیں ایسی چکر سا گیا چکر آ رہے سمجھ گیا کھٹائی کھانے کو چیزی جاتا ہے گوٹ چیزی متلا رہا ہے ایسی چاہیے رہو تم ارے وہی جو تم کہہ رہے سے شرم آ رہی ہو ارے مزا آ گیا ایک بات بتاؤ یہ بچہ نو مہینے کیوں لگاتا پیدا ہونے میں نو دن میں کیوں نہیں ہو سکتا تمہارا بس چلے تو تم نو سیکنڈ میں بچہ پیدا کر لو ہاں کیوں نہیں ابھی کر کے دکھاتا ہوں آنکھیں بن رکھو آنکھیں بن ہلو نہیں ہلو نہیں دیکھو تو صحیح کتی ہو رہی ہے نا ہو گیا نا نو سیکنڈ میں ارے میرا راجہ بیٹا ہلو مہین میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسی حرکت کرو گی تو اس سے بڑی بیوکوفی اور کیا ہو سکتی جانتی ہو لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں تمہیں کسی بھی قیمت پر اپنا بنا لینا چاہتی ہو صرف اپنا جوتی ہماری بیٹی اندھیرے میں کیا سوچ رہی ہے کچھ نہیں ڈیادی بس یوں ہی سوچ رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سولج کیسے آنکھوں سے اجھل ہو گیا اور چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا لو ہم اس اندھیرے کو اجالے میں بدل دیتے ہیں لیکن ڈیادی ابھی بھی کہیں اندھیرہ باقی ہے انسان اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے مطلب آپ بھی تقدیر کے آگے بے بس ہیں بے بس ہم تقدیر سے نہیں ہیں اپنی بیٹی کی زد سے ہیں تیرے جیتے جی شادی کر لو بیٹی ڈیادی ایک بات پوچھو آپ نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی اس لئے نا کہ میرے اور آپ کے پیار کے پیچھ میں کوئی دیوار نہ کھڑی ہو جائے ڈیادی جس طرح آپ نے مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے تھی مجھے آشروہ دیچے کہ میں آپ نے بیٹے کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں ڈیٹی باس باس روکو روکو اگر چھتا آئیے ہٹلر جی آئیے ارے بھائی صاحب جو سیدھے سادے میجر کو ڈانٹ رہی ہو ہٹلر جاچی آپ بھی کمال کرتے ہیں میں آپ کو بھائی صاحب کہتی ہوں اور آپ مجھے ہٹلر جاچی اوہم سوری بھابی سوری لیکن آج یہ بنا سیزن کے یہاں کہاں ارے یار اپنا دعماد بھی تو تمہارے اسی دندے میں اب صبح صبح بتاؤ ریس کوسٹ میں نہیں ملے گا تو اور کہاں ملے گا یہ بات پر تمہاری اٹلا چاچی داماد ارے مالا کے شادی کب ہوئی بھائی صاحب اس کے خبر تو ہمیں بھی نہیں ہوئی چٹ منگی اور بٹیا اینیوے congratulations آج رات کا کھانا ہمارے ہاں ذرا ہم بھی تو آپ کے داماد صاحب سے ملے شو شو اچھا بھائی چلتا ہو بائی 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 بھائی یہ رہا میرا داماد سورج باقی سب کو تو تم جانتے ہی ہو لگتا ہے کہ آپ کو وہ کہیں دیکھا ہے ضرور دیکھا ہوگا لیس کورس میں چیتک کا نام سنا ہے چیتک وہ اسی کا تھا چیتک چیتک جیسا گھوڑا پھر کبھی پیدا نہیں ہوگا ہو چکا ہے چیتک کا بیٹا پرنس اور یہ کہتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ تیز نکلے گا یہاں آ کر بھی گھوڑوں کی باتیں بھائی بھول ہو گئی ماف کر تو جب دیکھو تو مافی مانگتے رہتا ہوں ڈیادی ڈیوٹی ڈیوٹی تم ایک دوسرے کو جانتے ہو جی ڈیوٹی یہ ہے میری بیٹی ڈیوٹی سورج کو تو تم جانتی ہو سورج کی پتنی مالا اور مالا کے ماتا پتا میجر صاحب اور ہٹلر چاچی بھائی صاحب پھر میں آپ کو ہٹلر رکھتا ہوں ڈیوٹی نیچے تو پارٹی چل رہی ہے دوست اور مجھے بہت طلب لگی ہے ایک سگر پیلو آئی شویٹی بھائی ڈیوٹی 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 ڈ sieht ڈیوٹ اڈیوٹ ڈیوٹ mikٹ oftentimes ڈیوٹلا ڈیوٹ پیلی بähی ڈ30 جیوٹ pier دعوت ہے یہ تو پتا تھا مگر تمہارے گھر میں ہے یہ نہیں معلوم تھا معلوم ہوتا تو نہیں آتے کیا آتا کیوں نہیں پرانی دوستی بھول گئی کیا یہی تو میں پوچھنا چاہتی تھی چھپکے سے شادی کر لی اور خبر تک نہیں تھی خبر تو مجھے بھی نہیں ہوئی یاد ہے جوتی میں تم سے کہا کرتا تھا شادی بادی سب سنجو کی باتیں ہوتی ہیں کب کہاں اور کس سے ہو جائے کسے معلوم یاد تو ہے لیکن تم تو ایک ملہ اوہ پتی کھے ڈھوپ جاتا تو ایسا لگتا ہے خطروں سے کھلنا تیرا پیداشی شوق ہے پر تو یہاں کیسے تھانگ آہ تم نے اسے بچا لیا دوسری بار ابھی کچھ دن ہوئے یہ ریس کاؤس میں گھوڑوں کے پیروں تلے کچھ لیا جاتا کیا پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہاں اس کے ماں باب لاپرو با گئیں گے ان کی تو دھلائی کر دینی چھوڑ اس طرح دیکھ بال کی جاتی ہے بچے کی ہمیشہ ساتھ رہا کرو لے جاؤں آج لے اسے مجھے دیجی آہ کیوں بے ہم 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 میں نے جو دیکھا وہ تُو نے دیکھا کیا ماں سوریج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے خسر خسر کر رہی تھی کان ارے وہ ہی رانہ کی بیٹی اور کان مجھے تو ڈال میں کچھ کالا نظر آتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی شہری تٹلی اسے لے اڑے تو دو چار بچے پیدا کر کے ڈال دے اس کے گلے میں یہ تو روٹی رہے گے زندگی بھر میری جان کو یہ میری بیٹی مالا ہے اور یہ میرے داماد ہیں اب ذرا میری بیٹی کا ہاتھ دیکھ کے بتائیے کہ یہ ہمیں خوش خبری کب دے رہی ہے ماں میں ان لوگ کے لئے کچھ کھانے کے لئے لے آؤں ہاں ہاں بیٹی چل دی لیا جا ویاز جی مجھے بتائیے کہ میں نانا کب بنوں گا ہٹو جی مجھے بتائیے کہ میں نانی کب بنوں گی بیٹا امنا ہاتھ دکھاؤ ہاں ہاں دکھا دو بیٹے کہیں نہ نے کہہ دیا کہ سورج باپ نہیں بن سکتا تو ان کے ہاتھ میں ایک بیٹے کا یوگ ہے ہاں 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 تو بچھلے پچیس برس سے ہاں پچیس برس کے دل بر جانی عمر چھپانی اب نہیں تیرے بس کی عمریاں کیسے چھپائے گی جب نانی بن جائے گی عمریاں کیسے چھپائے گی جب نانی بن جائے گی اس خوشی سے میں ہوتی بانا کہ میں تو بنے چلا ہوں نانا لجھ کرتے کرتے نانا تم بھی بند گئی آخر نانا سفیدی سفیدی شہر مشائے گی کہ میں ہی کام نہ رہے گی عمریاں کیسے چھپائے گی جب نانی بن جائے گی عمریاں کیسے چھپائے گی جب امہ بن جائے گی موسیقی 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 مریاں کیسے چھپائے گی جب امہ بن جائے گی نوں کے لئے مریاں کیسے چھپائے گی سب بھی مریاں کیسے چھپائے گی مجھے چھپائے گی ہائے گی موسیقی 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 میں آپ کو ایک خوشکبری دنے آئی ہوں اچھا تو بھی جلدی سے سناو سننے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی راج جوشی ویاس جی کا نام سنا ہے ویاس جی انہیں کون نہیں جانتا ان کے بارے میں تو کہاوت مشہور ہے پتھر پہ پڑے لکیر مٹ سکتی ہے لیکن ان کی بھویشوانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی دھور کیوں جانا موسیقی دیکھ لو آج سے بیس سال پہلے مجھے کہا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی اور انہیں بھی آج جی نے یہ بھی کہا ہے کہ سورج کے ہاتھ میں ایک بیٹے کا یوگ ہے کیوں ہے نا خوشی کی بات آپ بولتی کیوں نہیں یہ تو واقعی خوشی کی بات ہے تو پھر میں یہ پوچھتی ہوں کہ میں نے آپ کو کیا بھگا رہا تھا جو آپ نے یہ کہہ کر کہ میں سورج کے بچے کی ماں کبھی نہیں بن سکتی میری ہستی کھیلتی زندگی میں زہر گھول دیا آپ کو کیا معلوم آپ کی ایک جھوٹ نے پتھر بن کر میرے سپنوں کی شیش محل کو چور چور کر دیا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جواب دیجے مجھے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا انسان چاہ کر بھی جواب نہیں دے سکتا بیٹی مت کہو مجھے بیٹی مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک سوکھی ٹہنی جس پر کبھی کوئی کاٹا بھی نہ ہوگا ہو وہ بھلا ایک ہرے بھرے پودے کو دیکھ کر کیسے خوش ہو سکتی ہے بتمیز تو نے میری کوہ کو کالی دے کر مجبور کر دیا ہے کہ آج میں تمہیں وہ اصلیت بتا دوں جسے دنیا کی کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی بہت برداشت کیا ہے میں نے آپ کا ایک جان لیوہ جھوٹ برداشت کیا ہے تو دوسرا بھی کر لوں گی بولیے وہ بھی جھوٹ نہیں تھا اور یہ بھی جھوٹ نہیں ہے سورج کا بیٹا اس دنیا میں آنے والا نہیں بلکہ آ چکا ہے جس بیٹے کے سپنے تو دیکھ رہی ہے وہ بیٹا کسی اور کی گود میں کھل رہا ہے نہیں سورج مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا سورج نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا بیٹی اگر اسے یہ سب معلوم ہوتا تو وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرتا کبھی نہیں کون ہے وہ ڈائن جس نے میرے حصے کا عمرت پی لیا ہے آوچ چھوڑ جنگلی کہیں گا بلکل اپنے باپ جیسا ہے میرے بال کھشتا ہے میم صاحب مالا مالا رامو وہ نہیں کہ اس کی ماں کی سکتا ہے آجا بیٹا آجا 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 چلو ہم لو جائیں گے ممی نیا نیا کھلو آو مالا مالا ممی کے پاس کھلیں گے اور سنا آج اچانک میری آگ کیسے آگئی آجا ایسے کیا دیکھ رہی ہو ڈاکٹر آنٹی نے سب کچھ بتاتی ہے میں تم سے تمہارا بچہ گود لینے آئے ہوں آجا آجا اس کے آگئے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی مت نکالنا تم نے سوچ کیسے لیا کہ اپنی ہی جگر کے ٹکڑے کو اپنی سے جدا کرکی میں ایک ادھوری مالا کا موتی بنا دوں گی چلی جاؤ یہاں سے میرے جاؤ یہاں سے آپ می پتی کو پچھا دیکھر مجھے میرے پچھے سے جتا کر دیکھر چاہتے تو خب کیوں دیکھر چاہتے آپ دیکھر چاہتے سوچ کو اس کا پیٹا بلچائے گا مجھے میرے پچھے میرے پچھے اپنے پچھے کس چلی آپ کو دیکھتے چھوڑ دے پرنس مجھے یہ خربانی دینے ہی پڑے گی چھوڑ دے آرے مالا نہ ہو چھوڑ دے پرنس میں نے بجدے بوئے پر بہت پیسہ کھیل دیا ہے کسی دوسرے گھوڑے سے خطرہ تو نہیں سر ایک ہی کا ڈر تھا چیتر کا بیٹا پریس وہ تو گدھا نکلا وہ گدھا نہ بھی نکلتا تو کیا سر اس کا جوکے تو میری مٹھی میں آپ کہیں تو بیس پچیس لاغ اوڑ لگا دوں بسکت کھائے گا یہ لے کھاؤ نمسکار نمسکار مالا بیٹی نے چٹھی دیئے آپ کے لئے مالا نے میرے لئے اچھا چلتے چلو جوٹی کل جو بات میں تم سے نہ کہہ سکی وہ اس چیتھی میں لکھ رہے ہوں تمہیں یاد ہوگا ایک بار تمہاری جان بچاتے ہوئے سورج کا ایکسیدنٹ ہو گیا تھا آپریشن کے بار سورج کی جان تو بچ گئی لیکن وہ زندگی میں کبھی باپ بننے کے خوابیل نہ رہا لیکن ہونی اپنا کھیل کھیل چکی تھی ایکسیدنٹ سے پہلے اس نے تمہاری گود بھڑ دی اور انچانی میں سورج کو باپ بنا دیا سورج کی باپ بننے کی تمنہ کو تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی عورت پورا نہیں کر سکتی یہ سورج کو آج بھی نہیں بالو بیٹے کے ہوتے میں میں اسے بیٹے کے لئے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی اس لئے میں نے اپنے جان دینے کا فیصلہ کیا سورج سورج آج جو دی سورج مالا کو بچا لو کیوں کیا وہ یہ دیکھو جلدی جا سورج جلدی جا مالا 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 کیا ہوا ساں میرسا کھا ہے وہ ندی کی طرف دوئی ہے مالا 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 مانا 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 ایسا ایسا کرنے کی جنت کیوں کہ تم نے چن کے بچے نہیں ہوتے کیا وہ جان دے دیتے ہیں اس میں تمہارا کیا دوش ہے تم کیا سمجھتے تمہارے بینا میں زندہ رہ سکتا ہوں میں بھی مر جاتا ہوں دیکھو ریس شروع ہونے سے پہلے یہ زہری لیس ہوئی پرنس کی گردن میں چکھو دینا اور پانچ سیکنڈ کے بعد اسے نکال کر پھینک دینا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ پرنس کی رفتار کیسے کم ہو گئی کلو اور یہ رہے تمہارے پچاس ہزار روپے اور سنو اگر کوئی اشاری کرنے کی کوشش کی جان سے ہاتھ دو بیٹھ ہوگی ڈمائی سی ہائی گفی تم رانہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے رانہ کون رانہ ٹھیک ہے جب تک ماستر نہیں آئے گا تم پرنس کے پاس نہیں آؤ گے کیوں کہہ دیا نا جاؤ ٹھیک ہے تمہارا ساپ کہاں ہے کیوں بات تو میں تمہارے ساپ سے کرنے آیا تھا دیکھو میں تمہیں ایک لاکھ روپیہ دوں گا اگر تم پرنس کو کھچوانے میں ہماری مدد کرو سیٹ قسمت والیوں کی یہ بات ماستر کے سامنے نہیں بول رہے ورنہ تمہاری زبان کھینچ لیتا چلا جاؤ یہاں سے بے وکوف مت بنو ذرا سوچو ایک لاکھ روپیہ تم زندگی بھرنے کا ماں پاؤ گے اوفو ارے پرنس یہ ریس ہار بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے دوسری چیچ جائے گا ٹھیک ہے میں تمہیں پچاس ہزار روپیہ اور دوں گا اب تو ٹھیک ہے نا اوکے اوکے لاؤ گوڈ بوئی لے لو لے لو لے لو لگتا ہے پولیس کو بھلانا ہی پڑے گا کوئی ہے ایڈیٹ شکر میں اپنے گار میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا مجھے پرنس کا وہی حشر کرنے میں مجبور مت کرو جو میں نے چیتک کا کیا تھا آج تک کوئی نہیں جانتا کہ چیتک کو کس نے مارا تھا اسے میں نے مارا تھا وارب اگر تمہیں پرنس کی جان پیاری ہے تو میری بات مان دو چیتک کو تم نے مارا تھا کندے میں تمہیں بتانے چھوڑوں گا ڈال دو اسے ڈککی میں ڈال دو اسے پیاری ہے پرنس چیتک کی ٹرینر مستر سورج آپ پرپیا ویئنگ روم میں جلدی پہنچیں پرنس یہ ریس کیسے جیتنے ہیں صرف تو ہی جانتا ہے کیونکہ یہ ریس جیت کر تجھے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے اور مجھے اپنے باپ کو سبق سکھانا ہے اپنے باپ کا بردوال آمد بات جیتک فين ہے کو کچھ سکتا ہے اپنے باپ کو سبق سکھانا ہے موسیقی 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 مجھے 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 رسل مجھے مجھے میٹھے نیتھے مجھے آسنٹ یہ کیا کر دیا بیٹا ڈھڈی آپ نے اپنی بیٹی کو اسی دن مار دیا تھا جس دن آپ نے یہ تک کو مار دالا تھا مالا مالا میری بہن میری بات میری ملہ کو میری کمی محسوس مد ہونے دینا مد ہونے دینا میری بہن میری بہت بجنتی جدی آج میرے ساتھ ساتھ تیرا بھی رول ختم ہو گیا مونہ ایک بار مجھے ماں کہ کر بلاؤ بلاؤ مونہ بلاؤ مونہ 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 میری کانتر اس کے تیزو نیکیل پیر بولو مونہ مونہ پیر بولو مونہ پیر مونہ مونہ پیر کسے معلوم ہے یہ دنیا بنی کس کے لیے کیا پتہ آیا ہے انسان یہاں کس کے لیے قسمت ہر گھڑی بدلتی ہے مگر کس کے لیے زندگی بھر کا یہ انجان سفر کس کے لیے مونہ